مائی صاحب ابھی جو ہے نا یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے جا رہے ہیں ممہ کو ایڈمنٹ کر لیا ہے اور بھی جو ہے نا کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھے دیئے ہیں انہوں نے ربو کروانے کے لیے ہم یہاں پہ آ چکے ہیں تو کتنا رش ہے اور لوگ سبو سے آگے کھڑے ہوئے لائنز میں بھائی بہت بڑے علاقہ ہیں یہاں پہ بھی سبو سے جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں ممہ کے اور ابھی بھی جو ہے میں ریسٹ کروانے کے لیے جا رہا ہوں السلام علیکم گائز ویری ویری گوڈ ڈیمننگ دیسیس شیف سازید ویلکم ٹو مائی ریب چینل اور نیو ویلوگ سوپولی گائز آپ سب ٹھیک ہوں گے مدے میں ہوں گے لیکن بھائی صاحب میں تھوڑا سا آج بیزی تھا سارا دن جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ملا ویلوگ بنانے کا کیونکہ آپ کو بتا ہے پچھلے ویلوگ میں ایک بار آپ نے دیکھا تھا کہ ممہ کو جانا ہوں پچھلے مہینے بلکہ انہوں نے نیچ منت اس منت کا آج کی ٹیٹ کا جو ہے نا ٹائم دیا تھا آہ فور آپریشن تو اس لیے میں جو ہے نا وہ صبح کا یہاں پہ آگے بیزی تھا اور ان کے مطلب کے جو ہے نا کام بہت زیادہ ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر ساری چیزیں وہ جو ہے کمپلیٹ کرنے میں جو ہے نا وہ ان کا اپریٹ ہو جائے گا اور باقی اللہ تعالی خیر کرے گا آپ سب کی جاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے بھائی سب یہ ہے لہور جنرل ہسپٹل اور یہ ساری اسیے کی بلڈنگز ہیں تو ابھی مجھے تھوڑا ٹائم ملا تھا ویلوگ بنانے کا کیونکہ صبح سے میں بیجی تھا اور ٹائم نہیں مجھے ملا اور آپ کو بتاؤں تو بھائی بہت دکم پیل ہے یہاں پہ اور کوئی بھی بندہ جائے وہ ریفرنس کے بغیر جائے وہ یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ اپنا کام نہیں کروا سکتا اور کسی نہ کسی چیز کے لیے ہر چیز کے لیے بلکہ ریفرنس کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ پھر بھی جو ہے بھاگ دوڑ کے بھائی صاحب بہت مشکل سے جو ہے وہ یہ سارا کام کر لیا ہے حقی اللہ خیر کرے آپ کو بتاتا رہوں گا ساری سیچویشن کیا ہے پھل حال مجھے ممہ کے پاس جانا ہے تو میں اپری جا رہا ہوں اور پھر آپ کو ملتا ہوں دو بجے کے بعد پورا ہوسپیٹل جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے کیونکہ ساری مطلب جو بھی آپیڈیز ہیں ایچھا بڑی تین بند ہو جاتی ہے ابھی جو ہے میں ہو گیا تھا تھوڑا سا فری تو میں سوچا اب لوگ کو سٹارٹ کرلوں کیونکہ آپ کو بتاتا ہے نیکس منت لازم منت جو ہے نونہ میں ٹائم دیا تھا کہ بھائی آپ نے نیکس منت آنا ہے سرجیبی کے لیے تو اس لئے میں آج ہم جو ہے صبح ساڑھے ساتھ بجے پہنچے تو بھائی اس کے بعد سے لے کے ابھی پانچ بجے ہیں ساڑھے 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 سے لے کے پانچ بجے تک مجھے ٹائم ہی نہیں ملا اور ابھی ٹائم ملا ہے تو میں آپ کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں اور میں نے سوچا آپ کو ساری سیچویشن بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا جب بہت زیادہ رش ہے انتہا کا رش ہے آپ کو کیا بتاؤں بھائی انتہا کا رش ہے بھائی میں نے جب صبح ساڑھے ساڑھے ساڑھ بجے آئے دوکٹر کے پاس جائے اور دوکٹر جائے آکے کہا کہ آپ دوبارہ سا سی سلپ لے کے نہیں نیو اور پھر آپ کا جائے نا وہ چیک اپ ہوگا تو خیر بھائی جب میں وہاں پہ پہنچا تو بھائی انتہا کا رش تھا اتنا رش تھا بے تہاشا رش تھا کہ آپ میری سوچ بند ہوگی بھائی کہ کیسے سلپ ملے گی یہ دو بجے کے پہلے پہلے تو بھائی پھر اس فیل ہار جائے نا ایک ڈیٹھ گھنڈا کھڑا ہونے کے بعد جائے نا میں سلپ مل گئی اور پھر ہم نے سلپ لے کے ڈوکٹر کے پاس گئے اور میں نے کہا چلو یار شکر ہے اب ہم جائے نا وہ فائنل سٹری تک پہنچیں لیکن نہیں بھائی ابھی کھانے تو شروع ہوئی تھی شروعات تھی تو پھر حال انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ابھی اڈمیشن کار لیکھیں اڈمیشن کار لینے کے لیے جب میں پہنچا تو بھائی میں نے دیکھا پھر صحیح انتخاہ کا رشتہ اور میرے تو ہوش اڑ گئے بھائی کیونکہ یہ ایسا ہسپیٹل ہے جہاں پہ آپ کے ریفرنس ہونا بہت ضروری ہے ریفرنس ہوتا ہے تو بھائی سینکڑوں میں آپ کا کام ہوتا ہے مجھے ایسے لوگ بھی ملے جن کو بھائی ذرا بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھائی کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے اتنی سریع کنڈیشن ہوتی ہے لوگوں کی تو خیر وہاں سے ہم نے فری ہوئے اور فری ہونے کے بعد پھر ہم اوپر آئے ڈوکٹر کے بعد جہاں بھی ایڈمیٹ ہونا تھا تو وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے نا انہوں نے پانچ ساتھ جو ہے نا وہ ٹیسٹک دیئے کہ بھائی یہ کروا کے لائیں تو پھر جو ہے نا ہم نیچے گئے تو پھر وہاں پہ بھی بے انتہاشا لائنے تھی اور سب کچھ تھا تو خیر ساری کنڈیشن کے بعد اب جو ہے نا وہ صبح ساڑھے ساتھ سے ابھی پانچ بچ گئے ہیں شام کے اور میں ہوا ہوں فری تو میں نے کہا سوالو آپ سے ساری کنڈیشن شیئر کر لیتا ہوں تو ابھی نا بھائی صاحب کیا بتاؤں یاد بس ہو چکی ہے تو فیلال میں یہی کہوں گا کہ ماں جی جو اینا وہ ایڈمنٹ ہو چکی ہیں ماما ایڈمنٹ ہو چکی ہیں تو آپ ان کے لئے دعا کریں اور کل نہیں تو پرسو انشاءاللہ ان کا سرجری ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ سب کی دعاوں کے ساتھ ابھی فیلال کے لئے میں ان کے پاس جاتا ہوں اپنے جو سیڈی ہیں نائی ہیں متبار دیتنے بھائی وہ بھائی تین فلور جب چڑھ کے جانا پڑتا ہے اور لفٹ میں بھائی 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 ابھی شام کے ساتھ بچ چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں پورا ہسپیڈیو پالی ہے جن کے پیشنٹس یہاں پر ایڈمنٹ ہیں بس وہ ہی ہیں لائک می اور بس بیٹھے ہوئے ہیں بھائی دعائیں کر تھی ہیں بھائی بھائی کہ اللہ الجہ کا ش часто حدا کر με اورankiی بہر ت ERически ہوتا ہے trials یہاں پیتھ کر ن 눌러ر مجیمیں کہ بھی آنے پر رات کے بچگے ہیں ساڑھے دس صبح ساڑھے سات بجے کائے ہوں اور ساڑھے دس بجے ہیں ابھی فی الحال کے لیے میں گھر واپس جانے لگا ہوں کیونکہ لیڈیز بارڈ ہے تو وہاں پہ جانس کا رکھنا اللہ ہی نہیں ہے تو اس لیے آپ جو ہے گھر جا رہا ہوں صبح انشاءاللہ ٹائم سے وہ پہنچ جاؤں گا اور ممہ کا پورا خیار رکھوں گا سوالو گائز گوڈ مورننگ ویلکم ٹو جنرل ہسپیٹل لہور آج ہمارا سینکر ڈے یہاں پہ اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو خیر ابھی جانا فی الحال کے لیے میں کچھ رپورٹس ڈاکٹر نے دی تھی وہ کروانے کے لیے تھا سب صبح صبح اٹھے ساتھ ایسے لگتا ہے پوری دنیا یہاں پہ آ چکی ہے اتنا زیادہ رش اور اتنے لوگ بیمار ہیں نا بھائی کیا بتا ہوں آپ کو فیلال کے لیے جو ہے نا کل اپریٹ ہوگا اور آج کے لیے ہمیں کچھ ٹیسٹ تھے وہ کروانے تھے وہ کروالی ہیں تو باقی چیزیں بعد میں میں اپنی شہزادی کو دیکھنے آیا تھا کیونکہ صبح ساتھ بجے یہ ادھری کھڑی ہوئی ہے اور پورا ہسپیٹل جانا وہ خالی ہو چکا ہے اور اس سائیڈ پہ تو بھائی گیٹ بھی بند کر دیتے ہیں اور اس ٹائم جا نہیں سکتا بندہ تو یہ بیلڈنگ ہے بھائی اور اس سائیڈ پہ بھی آکے بہت زیادہ بیلڈنگز ہیں تو بھائی بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑا ہسپیٹل ہے پوری فسیلٹیز یہاں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ میں نے لگائی تھی پارکنگ میں اس گیٹ سے ہم انٹر ہوئے تھے ابھی تک یہاں پہ ہی ہے مجھے اس کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے بھائی لیکن اس بچاری کی نام بہت مت بچ گئی بھائی صاحب شام ہو گئی ہے اور آپ دے سکتے ہو تو اس کے بعد کے مناظر میں آپ کو دیکھا ہوں گا تو بھائی آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے کہ بھائی لوگ کیسے اس روڑ پر سوتے ہیں یہ جو روڑ ہے اس کے اوپر چٹائیاں بچا کے سوئے ہوتے ہیں تو بھائی بہت مشکل بہت ٹاک ٹائم ہوتا ہے یہ والا اور یہ دیکھیں اوپر پرندے بھی اٹھ گئے ہیں بھائی سفائی کے لحاظ سے بات کریں تو بھائی بہت خوب شورت یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے پودے لگے ہوئے ہیں بیلڈن کے سامنے بلکل سامنے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا گیا یہ باہر سے پورا پورا جو ہے وہ سوائی کا خیار رکھا جاتا ہے اور اس سائٹ پر انٹری بھائی پوری شاہی طور پر ہے یہ آپ دیکھیں بھائی پورا شاہی محول بنایا ہوا ہے جیسے بندہ ائرپورڈ میں انٹر ہو رہا ہے بھائی پورا چلتے ہیں سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے تو بس ہوئی ہے بھائی تو بھائی آج کا جو ہمارا دے ہے پھر سے بہت بیزی رہا کیونکہ ڈاکٹر نے بہت زیادہ ٹیسٹ لکھ دیئے تھے تو وہ بھی کروائے ہیں اور سارے چیزیں وہ کر دیئے ہیں تو ابھی انشاءاللہ سے آپ سب کی دعاوں سے وہ کل اپریٹ ہوگا تو بھائی یہاں پہ بہت 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 برا حال ہو چکا ہے تو خیر فل حال کے لیے میری بس ہو چکی ہے لوگ انڈ کر رہا ہوں تو کیونکہ مجھے پھر دس وقت تک یہاں پہ رکھنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ڈیوٹی یہاں پہ ہو جائے گی فینش تو پھر حال کے لیے میں جو ہے وہ پھر بلوں گا آپ کو سارے روٹین بتاؤں گا آج کی کیا ہوا ہمارے سارے پھر سے جو ہے پورا ہوسپٹل خالی ہو چکا ہے کوئی بندہ بھی نہیں ہے چھر میں اکیلا بٹھوں گی یہ دیکھیں تو بھائی سب آج کا ہمارا دن پھر سے بہت بیجی رہا اور بہت ہی ٹپ ڈے رہا کیونکہ یارنا آپ کو بتاؤں تو اوپر نیچے اترنے میں جو سیڑھیں ہوتی ہیں بھائی وہاں پہ مت بجتی ہے لیکن مجھے ذرا بھی فین نہیں ہوا کیونکہ ممہ کی مجھے بہت ٹینشن ہے کیونکہ ماں سے بڑھ کے بھائی کوئی چیز نہیں ہوتی اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو سیج ابھی عطا فرمائے اور وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں تو آپ سب نے ان کے لئے دعائیں کرنی ہے کیونکہ آج سارے ٹیسٹ ان کے لئے پہنچ چکے ہیں اور صبح آٹھ بجے سے پہلے یا آٹھ بجے کے بعد انشاءاللہ سے ان کا اوپریٹ ہو جائے گا اور ان کے گلے میں جانا وہ ٹونسل ہے تو وہ ریموو ہو جائے گی اور پھر سانس میں گلہ خراب رہتا ہے سانس میں بہت پروگر ہوتا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جو اس کے بعد بتاؤں تو بھائی ایڈمنٹ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ ڈوکٹرز آتے جاتے رہتے ہیں چیک اپ کرتے رہتے ہیں بہت سینئر ڈوکٹرز بھی آتے ہیں سارا اچھے طریقے سے جہاں وہ معاینہ کرتے ہیں تو بھائی یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے اور باقی یہاں کا مہول آپ نے دیکھا ہے وہی صاف سترا مہول ہے ہر ایک چیز کو پروپر جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے تو اسی لئے بھائی آج کا بلوگ یہاں پر میں اینڈ کرنے لگا ہوں اور پھر ملیں گے نیکس بلوگ میں صبح انشاءاللہ اور ابھی آج جو ہے نا وہ میں پھر سے تس پیس جاؤں گا ابھی تو پانچ بجے ہیں تو ساری عوام جا چکی ہے دو بجے توکٹی بند ہو جاتی ہے اس کے بعد جن کے پیشنگیاں پر ایڈمنٹ ہیں وہ رہتے ہیں تو فرحال کے لئے جو ہے نا وہ آج کا ہمارا بلوگ یہاں تک رہے گا پھر انشاءاللہ نایس بلوگ میں کل ملاقات ہوگی اور آپ سب نے زیادہ ساری بھر پوٹ بائیں کرنی ہے تو پھر ملتے ہیں نایس بلوگ میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ